ہیلو مائی یوٹیو فیملی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے وہ اس طرح سے کہ میں آج آپ کو ہسٹری بائی نائٹ کا ٹور کروانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپنے کرنا ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے بہت ہی مزے کا ایکسپیرینس تھا جو میں سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے بنا لیتے ہیں ایک جھٹ پٹ سے سینڈوچ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گئے تھے ہسٹری بائی نائٹ ٹور پہ تو بھوک لگ رہی تھی تو جلدی سے میں نے سوچا سینڈوچز بنا لیتے ہیں بہت جھٹ پٹ سے سینڈوچز صرف 10 منٹس کے اندر بن جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا چکن لیا اس کو جلدی سے میں نے چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا اس کو شفٹ کیا میں نے ایک پین میں اب میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر one tablespoon olive oil cooking oil جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد میں نے یہاں پکڑا ہے جلدی سے تندوری مسالہ دو tablespoon میں اس میں شامل کر دوں گی تندوری مسالہ کیا تندوری مسالہ نہیں ہے تو تکہ مسالہ ڈال لیں وہ بھی نہیں ہے گھر کی نمک میں اس ڈال لیں اور اس کو جلدی سے cook کر لیں اب میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ایک چمت سرکا اور اس کو رکھ دوں گی میں چولے پر پکنے کے لیے تقریباً دس منٹ کے اندر آپ کا جو چکن آنا اس سے بھی کم ٹائم میں ریڈی ہو جائے گا بہت جھٹ پٹ سے سینڈویچز ہیں اور جب تک چکن ہمارا یہاں پر کھوک ہو رہا ہے تو جلدی سے میں دوسری سائیڈ پر کچھ ویجیٹیبلز ہیں اس کو کٹ کر لوں گی تو میں نے تھوڑی سی شملا مرش لے لی تھی اس کو کٹ لیا اور تھوڑا سا میں نے بندگو بھی کٹ لیا اور تھوڑی سی گاجر ہے اس کو بھی میں گریٹ کر لوں گی جو بھی گھر میں آپ کے سبزیاں اویلیبل ہیں وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ کھیرہ ڈال سکتے ہیں پیاس ڈال سکتے ہیں اب میں اس کی ایک ساوس ریڈی کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے اس کے اندر بلکل ون ٹی سپون مسٹرڈ ساوس کا ڈالا ہے ہو تو ڈال دیں نہیں ہے تو اس کے اندر جا رہا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے میونیز جائے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا اس کے اندر دو چمچ بھر کے کچپ سمپل ڈال لیں یا گارلک ڈال لیں جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے آپ نے اس کے اندر کو شامل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جو چکن کے اندر دوری مسالہ شامل کیا وہ کافی زیادہ سپائسی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر مکس ڈال دیئے ہیں یہ بھی اوپشنل ہے ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیں جلدی سی ہم کر لیں گے ان سب چیزوں کو مکس اور دوسری سائٹ پر جب تک آپ نے یہ والا کام کرنا ہے آپ کا چکن ہو جانا ہے جی ریڈی اچھے سے ان سب کو میں نے مکس کر لیا اب جو چکن ہمارا ریڈی ہو چکا تھا بہت زبردہ سے ٹینڈر ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے بونلس ہے بونلس تو بہت ہی جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور اس چکن کو ہم شفٹ کر دیں گے جو ہم نے ابھی ساری ٹریسنگ ریڈی کر کے رکھی بھی تھی سیلڈ اور سوسیز کے ساتھ اس سارے چکن کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور آپ کی زبردہ سے یہ فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے یہ فیلنگ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ اس فیلنگ کو بنا کر رات کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں صبح لنچ باکس میں بنا سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کوئی برڈے پارٹیز وغیرہ پہ بھی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بلکل جس طرح سے شوارما والی ہوتی ہے اس طرح کی یہ بنتا ہے اور میں نے بتانا بھول گی اس کے اندر میں نے آلیوز بھی ایڈ کیے تھے چار سے پانچ تو جو چیزیں گھر آپ کے ایزیلی اویلی بل ہیں آپ اس کے اندر اس کو شامل کریں اور زبردستی اپنے فیلنگ کو ریڈی کر لیں اب میرے پاس یہ کچھ بریڈ پڑی ہوئی تھی گھر میں لاسٹ پیس تو ویسی بریڈ کے بچ جاتے ہیں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے تو میں نے سوچا میں اس کے سینڈوچز بنا لیتی ہوں ہلکی سے جو بھوک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور نکلنے میں ہمارا بھی تھوڑا ٹائم تھا تو جلدی سے میں نے سوچا میں سینڈوچز بنا لیتی ہوں اس کے اندر میں چیز کا بھی یوز کروں گی اچھا آپ اس سینڈوچ کو ایدہ کولڈ سینڈوچ بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب انجوائے کر سکتے ہیں اور ہلکا سا آپ اس کو تبعے پر بھی سیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر لے لیا تھا یہ سینڈوچ میکر اس کو میں نے پہلے ساف کر لیا اور اس کے اندر اب میں رکھا دوں گی یہ فلنگ میرے ہزبن کو سینڈوچز گرم کھانا پسند ہے انہیں کولڈ سینڈوچ نہیں پسند تو میں ہمیشہ سے کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح سے ان کو پسند آنا اس طرح سے ہی دوں تو اس لیے میں اس کو سینڈوچ میکر میں بنا رہی تھی آپ اس کو پین میں ہلکا سا ٹوست کر کے بھی کھائیں گے تو بہت مزے کا لگے گا اس کے بعد جی فلنگ کے بعد میں نے رکھ دی اس پہ چیز اور دوسرے سلائس کو رکھا اور اب ہم کر دیں گے ٹوستر کو بند باقی سینڈوچز بھی سیم اسی طرح سے بنائیں گے اور جو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے لائٹس آن یا آف ہونے کی اس کے ایک آرڈنگ آپ نے اس کو بنا لینا ہے جب یہ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا آگے چل کے میں پورا ویلوگ آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ہسٹری بائی نائٹ کا اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے وہاں جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں ہمارے زبردس سے جو سینڈوچز تھے وہ ریڈی ہو چکے تھے چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی تھی اور نکال لیتی ہوں میں جس کو پلیٹ میں گرم گرم اس سینڈوچ کو کچپ کے ساتھ انجوائے کریں گے تو ہے نا چھٹ پٹ سے دس منٹ کے اندر بن جانے والے سینڈوچز تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنے چیزی اور یہ بہت ہی فیلنگ سے بنے تھے اس کی جو فیلنگ تھی بہت ہی زیادہ مزے کی تھی سینڈوچز ریڈی ہیں اس کو کھانے کے بعد جلدی سے میں ہوگی تھی ریڈی اور ہم نکل گئے تھے اپنے ٹور پہ جو ہم نے آج پلان کیا تو بہت گرمی تھی تو وارٹر بوٹل میں نے اپنی پکڑ لی تھی اور دیکھیں جی سامنے بلکل سامنے جو تھا وہ سورج تھا ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا جلدی جانا تھا کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم سے جائیں تو تھوڑا سا آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اچھا آپ نے جانا کیسے ہے کہ آپ نے آن لائن بکنگ کروانی ہے انسٹرگرام پہ یا فیس بک پہ ہسٹری بائی نائٹ کی آپ کو بکنگ جو ہے وہ ایزی لی مل جاتی ہے لیکن ہم لوگوں نے اس طرح سے نہیں کروایا تھا میرے جو ہس برن تھے ان کے جاننے والے تھے انہوں نے ہماری بکنگ ہمیں کروا کے دی بھی تھی تو اس لئے ہمیں کو تھوڑا سا سپیشلی پروٹوکول ملا تھا تو ہم یہاں پر انٹر ہو چکے تھے جی شاہے کلا میں اور یہ جو آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آرہا ہے یہ ہے گردوارا جو سکھوں کا گردوارا ہوتا ہے ان کی عبادتگاہ کہلیں وہ ہے جو لوگ لہور سے بلونگ کرتے ہیں ان کو تو دیفنیٹلی پتا ہوگا اس جگہ کے بارے میں ایک سائٹ پہ گردوارا ہے اور پھر بادشاہی موسک ہے بادشاہی مسجد ہے پھر شاہی کلا ہے یہ ہماری ثقافتی عظیم ثقافت ہے مجھے تو اس طرح کی جو ہسٹری والی چیزیں ہیں بہت پسند ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند ہے یا نہیں خیر ان بھائی نے یہاں پر کال کر کے پہلے کنفرم کیا تھا کہ گاڑی کا نمبر جو ہے یہاں پر انٹری کے لیے انہوں نے دیکھا تھا اور پھر ہمیں یہاں پر انٹر ہونے کی پرمیشن مل گئی تھی اب یہاں ہم ہو رہے ہیں جی اندر انٹر اور آپ یہاں کا ویو چیک کریں کتنا کمال ہے نورملی یہاں پر گاڑی وغیرہ اندر آنے نہیں دیتے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا سپیشل وی ہائی پی پروٹوکول مل رہا تھا تو اس وجہ سے ہم یہاں پر گاڑی وغیرہ اندر لے آئے تھے پاک کر دی تھی اور یہاں پر ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا کیونکہ وہ تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کے قریب شو شروع ہونا تھا تو یہاں پر ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ تھا تو ہم نے سوچا ہم تھوڑی دیر تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جی اب یہاں پر ہو رہی ہے ہماری انٹری ہسٹری بائی نائٹ کی تو بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا سب لوگوں کا اور یہاں پر ایک پلسہ تھا اس کے اوپر سے ہم گزر کے جا رہے تھے دونوں سائٹس پر اس کی لائٹس تھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور رات کے ٹائم تو اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے بہت بلب یا دیئے وغیرہ جل رہے ہوتے ہیں شاید میرا کیمرہ آپ کو کیپچر نہیں کر کے دکھا رہا ہوگا لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا جب سب سے پہلے انہوں نے ہمیں دکھایا ہے یہ برود خانہ تھا جہاں پر سارا یہ برود وغیرہ جنگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کا آفٹر اور بیفور دکھانا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی بہت زبردست ایک روم تھا جہاں پر فل چلڈ اے سی چل رہے تھے اور کانفرنس روم ٹائپ بنایا تھا یہاں پر بیٹھ کے دقریبا دو سے تین منٹ کی ڈاکومنٹری جو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں دکھائی تھی کہ اس کا بیفور کیا تھا اور آفٹر کیا تھا تو یہاں پر کافی زیادہ فارڈنرز بھی آئے ہوئے تھے کورین جائنیز اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے جنہیں بہت ایکسپلور کرنے کا شوق ہوتا ہے تو کافی زیادہ اس طرح کی گیدرنگ بھی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹری دکھائی اور اس کے بعد یہاں پر یہ بھائی سارے بیٹھے ہوئے تھے جو بانسوری بجا رہے تھے اور تڑھا تڑھا سے ہمارا جو ہے نا ویلکم کیا جا رہا تھا اس کے بعد سامنے بلکل جو یہ ہیں یہ ڈھول بجا رہے تھے اور یہ بھی ویلکم کر رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس طرح سے اور یہ ہمیں بار بار بلا رہے تھے جی شاہی مہمان شاہی مہمان اور واقعی بلکل شاہی مہمانوں والی ہی فیلنگز آ رہی تھی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کا شیش محل جو کہ بہت مشہور ہے اور جو شیش محل ہے نا وہ شاہ جہاں کے لیے بنایا تھا ممتاز شاہ جہاں کے لیے بنایا گیا تھا بہت ہی خوبصورت اور اس کو شیش محل کہا جاتا ہے اور رات کے ٹائم بھی جو اس کی لائٹس آنا وہ اس طرح سے بلنگ کرتی ہیں اس کے بعد یہاں پر پرفارمنس شروع ہونے والی تھی اور یہ تھے یہاں پر جو پرفارمنس کہہ رہے تھے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کیا تھا بہت انجوائے کیا اور یہاں پر تکیہ لگے ہوئے تھے گول تکیہ لوگ بیٹھ کر انجوائے کر رہے تھے اور سامنے اس کے ایک باشا بناوا تھا ملکہ بنیوی تھی تھوڑا سا شو ٹائپ تھا وہ ہوا اس کے بعد پرفارمنس ہوئی سچ میں اتنا مزہ آ رہا تھا یہ سب چیزیں دیکھ کر اس طرح لگ رہا تھا ریسے آپ کوئی فلم کی شوٹنگ وغیرہ دیکھ رہے ہوں اس کے بعد انہوں نے ہمیں سرف کیا یہاں پر بہت مشہور ہے لاہور کی خلیفہ نانخطائی سیم جو لاہور سے بلونگ کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا بہت کیوٹ سی پیکیجنگ میں انہوں نے نانخطائی سرف کی اور اس کے بعد یہاں بھائی صاحب جو ہیں وہ ڈرنگ سرف کر رہے تھے سارے مہمانوں کو لاسٹ پرفارمنس ہو رہی تھی یہاں پر وہ تھی جی ڈھول کی ڈھول کی پرفارمنس تھی بہت زبردہ سین انہوں نے یہاں پر پرفارمنس کیا اس کے بعد یہ لاسٹ شو تھا اور ہم بیٹھے رنگین رکشوں پہ یہ بھی ایک ان کی اسی میں شامل تھا کہ جو آپ کو شاہی قلعہ کا جو گیٹ ہے وہاں تک چھوڑ کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ مجھے اس پر بیٹھ کر آیا بہت مزے کی اس کی سواری تھی اور یہاں سے میں آپ کو اس کا ویو بھی دکھا رہی ہوں یہ لاسٹ ہمیں جو شاہی قلعہ کی انٹرس ہے نا وہاں تک ہمیں یہ ڈراؤپ کریں گے تو کیسی لگی ہے آج کی آپ کو ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ریسپیز کے علاوہ اس طرح کے اگر ویلوکز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ کے لئے اس طرح کی ضرور ویڈیوز لے کر آوں گی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ بائی بائی